بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے تین آرگنیسم میں لوکوموشن کو ڈسکس کرنے ایک لوکوموشن ان کاکروچ ہے، لوکوموشن ان سینیل ہے اور لوکوموشن ان سٹار فیش ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کاکروچ کی تو کاکروچ جس فائلم سے بیلانگ کرتا ہے وہ آرثرو پورز ہے اور آرثرو پورز چکے فائلم ہے اور جس کلاس سے بیلانگ کرتا ہے اس کو انسیکٹا کہا جاتی ہے، یہ آپ لوگوں نے فرسٹیر میں چپٹر ٹین میں پڑا بھی ہوگا اب کاکروچ میں دو طرح کی لوکوموشن ہوتی ہے ایک سویفٹ واکنگ وہ تیزی سے بھاگتا ہے تیزی سے چلتے ہیں، فلائٹ اور اڑ بھی سکتے ہیں لیکن زیادہ جو موڈ آف لوکوموشن ہے وہ سویفٹ واکنگ کہ تیزی سے چلنا ہے اور جو کم وہ یوز کرتا ہے وہ فلائٹ ہے بہت کم اڑتا ہے تو آپ نے یہ ابزرب بھی کیا ہوگا تو سب سے پہلے ہم رسکس کرتے ہیں سویفٹ واکنگ ہوتی کیسے ہے واکنگ کے کاکروچ چلتا کیسے ہے اور چلنے کے لیے جو سٹرکچر استعمال کرتے ہیں وہ لیگز ہیں اب کاکروچ میں جو ٹوٹل لیگز کی تعداد ہے وہ تھری پیئر ہے تین رائٹ سائیڈ پہ ہوتی ہیں تین لیفٹ سائیڈ پہ ہوتی ہیں اگر ہم ان کی ڈسٹریبیوشن کی بات کریں تو کاکروچ کی جو آگے والی لیگ ہے اس کو فور لیگ کہا جائے گا فور لیگ آگے والی ٹانگ اور جو درمیان میں ہے یہ میڈ لیگ ہے اور جو سب سے پیچھے ہے وہ پوسٹیریر لیگ یا ہائنڈ لیگ بھی اس کو کہا جائے گا اسی طرح ادھر ہے فور لیگ میڈ لیگ اور یہ ہائنڈ لیگ تو یہ تینوں جو لیگز ہیں ان کا فنکشن ڈیفرینٹ ہے تو سب سے پہلا ہم اگر ڈسٹریبیوشن کریں فور لیگز کا جو کام ہے اس نے آرگنیزم کو پل کرنا ہے کس کھینچنا ہے ٹھیک ہوگے اور جو ہائنڈ لیگ ہے اس نے آرگنیزم کو پوش کرنا ہے دھکیلنا ہے تو دو قسم کی اپنی سمجھنی ہے پل کرنا کھینچنا اس نے آرگنیزم کی باڈی کو آگے کی طرف کھینچنا ہے اور جو پیچھے کی طرف ہائنڈ لیگ ہے اس نے پوش کرنا ہے تو ایک اگر اسی ڈیریکشن میں کھینچے اور ہائنڈ لیگ بھی اسی ڈیریکشن میں پوش کرے تو آرگنیزم ایک ہی ڈیریکشن میں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جو کاکروچ کی جو مومنٹ ہے وہ اس طرح یہ پوش کر رہی ہے یہ پول کر رہی ہے یہ پوش کر رہی ہے یہ پول کر رہی ہے ایسے اچھا اس کے بعد جب یہ دو رہو کام کرتی ہیں اس وقت یہ والی جو میڈ لیگ ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ انرٹ لیگ کہہ سکتے ہیں اس وقت کام نہیں کر رہی ہوتی لیکن اس کے جو اپوزٹ سائیڈ کی میڈ لیگ ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ رائٹ سائیڈ کی فور لیگ نے آرگنزم کو پل کیا رائٹ سائیڈ کی جو ہائن لیگ ہے اس کو پش کیا تو میڈل لیگ آف دا اپوزٹ سائیڈ جو لیفٹ سائیڈ ہے وہ پروپ کا کام کر رہی ہوتی ہے پروپ کا کام پروپ کا مطلب ہے سہارہ دینا یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہیومن باڈی میں جب ہم چلتے ہیں تو ہماری ایک ٹانگ اٹھا کے ہم آگے رکھتے ہیں اور جو پوری باڈی ہے وہ ایک ٹانگ کے سہارے پر کھڑی ہوتی تو اسی طرح یہ ہے کہ جب کارک روچ چلتے ہیں اس کی ایک سائیڈ کی ٹانگیں اگر موو کریں گی تو اگلی جو اس طرف کی جو ٹانگ ہے جو بڑی ٹانگ ہوتی ہے یہ اس کو سہارہ دے گی ٹھیک ہے تو اب تین ٹانگوں نے کام کیا ہے ایک وقت میں سب سے پہلے اگر ہم رائٹ سائیڈ کی بات کریں تو رائٹ سائیڈ کی فور لیگ نے اس کو پل کیا اور جو رائٹ سائیڈ کی ہائن لیگ نے پش کیا لیفٹ سائیڈ کی جو میڈل لیگ ہے وہ پروپ کا کام کرتی ہے اس کی باڈی کو سہارہ دے گی یعنی جب ہم چلتے ہیں تو ہماری ایک ٹانگ موو کرتی ہے اور دوسری ٹانگ ہماری باڈی کو سہارہ دیتی ہے اپوزیٹ سائیڈ والی ہمیشہ کیا کر رہی ہوتی ہے سہارہ دے گی اچھے جب یہ کام ہو جاتا ہے پھر اس کے دوسری جو باقی تین لیگ ہیں یعنی لیفٹ سائیڈ کی فور لیگ پل کرے گی لیفٹ سائیڈ کی ہائنڈ لیگ پش کرے گی اور رائٹ سائیڈ کی جو میڈ لیگ ہے وہ پروپ سہارے کا کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کو اگر ہم ریڈ کریں لیگز آف ون سائیڈ آر یوز جیسے فور لیگ پل دا آرگنیزم ہائنڈ لیگ پش دا آرگنیزم ان دا سیم ڈائریکشن جس ڈائریکشن میں اس نے پل کیا اسی ڈائریکشن کے اندر اس نے پش کیا ہوگا جو میڈ لیگ آف اپوزیٹ سائیڈ وہ ایکٹ از پروپ سہارہ دینے کر جا جب یہ کام ہو جاتا ہے ریمیننگ تھری لیگز ورک ٹوگیدر پھر دوبارہ جو باقی تین ٹانگیں ہیں وہ کام کریں گی پروسیس اس ریپیٹیڈ اور پروسیس یہ ریپیٹ ہوتا جائے گا اس کے بعد فلائٹ جن سٹکچر کے ذریعے سے ہوتی وہ بائی ونگز ہیں آگے کاکروش میں ٹو پیئر آف ونگز ہیں دو انٹیریئر ونگ ہے یا ون پیئر آف انٹیریئر ونگ ون پیئر آف پوسٹیریئر ونگ یا دو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن جو میل رول ہے وہ پوسٹیریئر ونگ ہے کیونکہ ان کا سائز کیا ہوتے کافی بڑا ہوتے اور ونگز جس وقت بیٹ کرتے ہیں ائر کے اندر ایسے پھڑ پھڑاتے ہیں تو وہ ائر کو پوش کرتے ہیں اور جس کے ریزرڈ میں ائر اس کو ائر بارن کرواتی اٹھا لیتی ہے تو اب یہ دو میکنیزم ہو گئے کاخروش کے اندر واکنگ ہو گیا اور دوسرا مال پاس فلائٹ ہے اس کے بعد سنیل کی باب کریں اگر سنیل کی باڈی دیکھیں تو سنیل میں تین قسم کے پارٹ ہوتے ہیں ایک مین باڈی پارٹ جس میں کافی سارے آرگنز موجود ہوتے ہیں اس کو وزرل میس کہا جاتے ہیں اور درمیان میں ایک مسکلر فوٹ اور یہ اس کا ہیڈ تو یہ جو مسکلر فوٹ ہے یہ اس کے ذریعے سے موو کرتے ہیں یعنی اس کے ذریعے سے موو کرتے ہیں اور اس کی جو مومنٹ وہ بہت سلو ہوتی ہے کرال رینگ نے کو کہا جاتے ہیں تو یہ مسکلر فوٹ کے ذریعے سے آہستہ آہستہ جیسے یہ ہاتھ ہے یہ بالکل اس طرح آہستہ آہستہ یہ آگے جا رہوتے ہیں تو سنیل یا پھر میوسلز یہ جس فائلم سے بلانگ کرتے ہیں ان کو ملسکنز کہا جاتے ہیں ملسکنز سافٹ باڈیڈ آرگنیسم ہے تو یہ مسکولر فوڈ کے ذریعے سے موو کرتے ہیں تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایم سی کیوں اس کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے اچھے لوکو موشن ان سٹار فش تو سٹار فش کو سٹار فش کیوں کہا جاتے ہیں اس کے سٹار شیئر باڈی کی وجہ سے اور جس فائلم سے یہ بلانگ کرتا ہے اس کو ان کہتے ہیں اکائنو ڈرمیٹا اکائنو ڈرمیٹا اکائنو ڈرمیٹا سٹار فش اچھے جتنے بھی اکائنو ڈرمیٹس ہیں ان کی باڈی میں وارٹر ویسکولر سسٹم موجود ہوتا ہے کہ پانی سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم سٹار فش کی باڈی کا سٹرکچر دیکھیں تو سٹار فش کے میڈل کے اندر ایک سینٹرل ڈسک ہوتی ہے اور اس سینٹرل ڈسک کے اوپر ایک چھوٹا سا سراخ ہوتا ہے جس کو میڈری پورائٹ کہا جاتے ہیں میڈری پورائٹ یہ باتیں ساری چپٹر ٹین میں لکھی ہوئی ہیں اب پانی اس میڈری پورائٹ کے ذریعے سے انٹر ہوتا ہے وہ اس ڈسک میں اسے سرکولیٹ کر کے پھر اسے نالییں نکلتی ہیں جن کو ریڈیل کے نال کہا جاتے ہیں باہر کی طرف نکل رہی ہو کہ یہ ریڈیل کے نال ہوتی ہیں تو یہ جو بلیک کلر کی میں نے ڈراغ کی یہ ریڈیل کے نال ہے ریڈیل کے نال تو پانی ان میں موف گئے اچھا ریڈیل کے دونوں طرف اس کا جو آرگن آف لوکوموشن ٹیو فیٹ موجود ہوتے ہیں تو پانی آپ کیا سکتے ہیں ان ریڈیل کے نال سے ہوتا ہوا کس میں چلا جائے گا ٹیو فیٹ کے اندر چلا جائے گا تو سب سے پہلے سٹار فیش میں جو لوکوموشن ہو رہی ہے وہ ٹیو فیٹ کے ذریعے سے ہو رہی ہے مینلی تو لوکیشن اس کی پریزنٹ آن بودھ سائیڈ آف ریڈیل کے نال ایکسٹینڈ اپ ٹو دیک ٹیپ آف آرمز جو ریڈیل کے نال اس کے دونوں طرف کافی ساری ٹیو فیٹ موجود ہوتے ہیں اور ٹیپ تک ہی جاتے ہیں یہ نہیں کہ صرف ایک یا دو ہوں گے تو ان کی جو ارینجمنٹ ہے وہ جو ڈسک سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ریڈیل کے جو کنارے ہیں ان سے ہوتی 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 یہ ٹیپ تک جا کے پہنچے گی اچھے اس کے بعد یہ جو پانی موف کر کے کنال میں آیا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسک سے پانی کنال میں آتے اور اس کے ساتھ جو ٹیو فیٹ اٹیچ ہوتے تو یہ پانی اس ٹیو فیٹ میں چلا جاتے ہیں تو ٹیو فیٹ میں جا کے کیا کرے گا وہاں جا کے یہ ایکٹ ہے از ہائیرو سکیلیٹن سکیلیٹن کا کام کر رہا ہوتا ہے یعنی اس کو ایکسٹینڈ کرے گا ٹھیک ہے تو ایکسٹینشن ٹیو فیٹ کو جو سپورٹ ملے گی وہ پمپنگ آو وارٹر کی وجہ سے ملے گی اگر ہم اس کا سٹرکچر دیکھیں آپ کی بک میں تو نے ٹرہ کیا ہوا اس میں ایک ہیڈ ہوتا ہے جس کا ایمپیول کہا جاتے ہیں ٹانگ ہوتی ہے اس کو پوڈیم کہا جاتے ہیں اور سب سے نیچے اس کا جو اب کہہ سکتے ہیں فیٹ لائک سٹرکچر ہوتے سے سکشن کپ کہا جاتے ہیں تو یہ مختلف چیزیں اچھے اس کو سکشن کپ کیوں کہا جاتے ہیں کیونکہ یہ جس وقت کسی چیز کے ساتھ جائے گا تو ادھر جا کے ایسے چپک جائے گا سک یعنی اس کو سک کرنے کی کوشش کرے گا تو وہاں جا کے ایسے اٹیچ ہو جائے گا تو یہ موف کیسے کرتے ہیں ٹیو فیٹ کے ذریعے سے ہوتے تو کافی سارے اس میں ہیں تو یہ میں نے ایک ٹیو فیٹ کو ڈرا کیا ہے اس کے اندر جو مختلف قسم کی چینجز آرہی ہیں وہ یہاں آپ کو نظر آرہی ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں پہلے فکس دا ٹیو فیٹ بائی دا سکشن کپ ٹو سم اوبجیکٹ یہ کیا کرتے ہیں اپنے اس ٹیو فیٹ کو اٹھاتی ہے سٹار فش اور کسی تھوڑا سا آگے کسی اوبجیکٹ کے ساتھ یہ اٹیچ کر لیتی ہے اگر زمین ہے تو زمین کے ساتھ کیا کر لیتی اٹیچ کر لیتی اچھا اس کے بعد جب یہ اٹیچ ہو دی ہے تو اس میں کافی سارے مسئل آرینج ہوتے ہیں اس کے اندر تو یہ اس کو کانٹیکٹ کرواتے ہیں کانٹیکٹ کرواتے ہیں جس کی وجہ سے آرگنیزم آگے کی طرف آئے گا اور جب آگے کی طرف آئے گا یہ پھر ریلیکس کنڈیشن میں آنی یہ بالکل ہماری ٹانگ کی طرح کام کرتی ہے جیسے فار ایگزمپل آپ لوگوں کو میری ٹانگ تو نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا لیتا ہوں جیسے میں نے اپنی ٹانگ آگے کر لی ٹھیک ہو گیا اب جس وقت میں نے اپنی ٹانگ آگے کر لی اب میں کہہ کرتا ہوں اس ٹانگ کے اوپر پورا پریشر لگاتا ہوں جس کی وجہ سے میں آگے کی طرف جاتا ہوں یا ہمارا چلنے کا طریقہ یہ ہے ایک دفعہ آپ مجھ ڈیمو کر سکتے ہیں ڈیمانسٹریشن کر سکتے ہیں تو یہ سیم اسی طرح ہے کہ یہ اپنی ٹانگ کو آگے رکھے گا کسی اوبجیکٹ کے ساتھ اٹیج کر لی گا پھر اس کو پریس کرے گا اب ان کی باڈی میں چونکہ ہارڈ سکیلیٹر نہیں ہے اس وجہ سے ان کی جو باڈی ہے وہ آپ کیا سکتے ہیں شارٹ ہو جاتی ہے جو ٹو فیٹ ہے وہ کیا ہو جاتی ہے شارٹ ہو جاتی ہے اور آرگنیزم آگے کی طرف جاتا ہے تو فکس دا ٹو فیٹ بائی در سکشن کب ٹو دا سوم اوبجیکٹ پھر یہ کیا کرتے ہیں جب آگے کر لیتے ہیں اس کے مسئل کانٹیکٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ شارٹن ہو جاتے ہیں اور پول دا باڈی ان ڈائریکشن تو اس طرح یہ کسی بھی ڈائریکشن میں موف کر سکتی ہے اچھا دوسری جو لوکوموشن ہے وہ بائی آرمز کے ذریعے سے آرمز کے ذریعے سے سویمنگ کرتے ہیں جب پانیوں کے اندر ہوتی ہے تو یہ آرمز کے ذریعے سے ایسے تہر رہی ہوتی ہے تو یہاں دو طرح کی لوکوموشن ہوئی واکنگ یہ چل سکتی ہے اور دوسرا سویمنگ کر سکتی ہے چلنے کے لئے جن سٹکچر کو استعمال کرتے ہیں وہ دو فیٹ کہلاتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں سویمنگ کے لئے جو سٹکچر استعمال ہوتے ہیں وہ آرمز کہلاتے ہیں تو یہ آج کا ہمارا ٹوابک ہے آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ